آزاد بلن انڈیا میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد ٹرپل ایچ اسرائیل کے لیے مسئیبت کا سبب بنتے جا رہے ہیں اور ابھی جو انہوں نے تازہ تازہ عملے کے ہیں ان سے بہت بری طریقے سے چوکا دیا ہے خاص کر یمن کے ہاؤتیز نے ٹرپل ایچ کی جب بات ہوتی ہے تو بڑا نام لینے سے کیا فائدہ ہے شورٹ فارم میں کام چلا لیں کیونکہ تھامنیل پہ بھی نہیں آتا ہے اور یہاں بار بار خیر ایچ فور ہاؤتیز ایچ فور ہزباللہ ایچ فور ہماس ٹرپل ایچ خاص طور سے یمن کے ہاؤتیز کی بات ہوگی جنہوں نے جہاز میں بھاڑ کر دیا ہے یہ جو بھاڑا دیکھ رہے ہیں یہ ایک بھاڑا ہے دوسرا بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو اس سے پہلے یہ جان لیں کہ ایجپٹ کے جو سورسز ہیں انہوں نے کہا ہے اور ارنا میں یہ خبر چھپی ہے کہ زائنسٹ ریجیم جو ہے یعنی کہ اسرائیلی حکومت اپنی ملٹری کی ہار کی خبروں کو اصلیت کو چھپا رہا ہے زائنسٹ ریجیم کوریگ اپ ملٹری ڈیفیٹ انقازہ ایجپشن سوپس اس پر خبر الگ سے بنا لیں گے اب وہ جہاز کی دو تصویریں دیکھیں پہلے تو نیچے کا چھید دکھاؤں اس سے پہلے اوپر کا بھاڑ دیکھ لیجئے یہ شپ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کچھ بھی لپو جھنہ ٹائپ نہیں ہوتا بڑا مضبوط ہوتا ہے جو اوپر لگا ہے وہ پتہ نہیں کتنا مضبوط تھا اس میں اتنا بڑا سا چھید بھی دکھ رہا ہے یہ ڈرون و میزائ اس جہاز پر جس کا نام لاکس ہے اس کو سب سے زیادہ گھائل کیا ہے یمن کی ہوتیز کی میزائل اور ڈرونز نے بتایا جارہا ہے اس پر پانچ بلیسٹک میزائز جو ہیں وہ آکر لگی ہیں ابھی بتاؤں گا ایران نے ایک بڑی خطرناک میزائل دے دی اس کی چرچہ اس کی تصویر دکھا دیتا ہوں میں آگے ابھی تو بھائی یہ دیکھ لو یہ بڑا بھاڑ ہے اور یہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا یا دو ٹکڑوں میں تھا جڑا ہوا یہ پھیل گیا اس کی ٹانگیں پھیل گئیں اور یہ الگ الگ ہو گیا ہے واقعی یہ ایک بڑا حملہ تھا یمن کے ہوتیز اتنے طاقتور کہاں سے ہو گئے ہیں کیا انہیں مل رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ بڑی مصیبت کا سبب ہے اور ظاہر سے بات ہے جو بیچارے اس کارگو شپ پر ہوں گے کریو میمبر ان کی تو سانس ہی حلق میں آ گئی ہوگی اور فیلال وہ سب صحیح سلامت بتایا جا رہے ہیں اور سب سے اچھی شکر کی بات یہی ہے یہ خبر جو ہے وہ علمائیدین نے بھی چھاپی لیکن اس سے پہلے دو تصویریں دکھانے کا وعدہ کیا تھا دوسری تصویر نیچے تلے کے پاس چھے دوا ہے ذرا زوم ان اور کر لیجئے فول سکین لے لیجئے دیکھئے ذرا کہاں پر چھے دوا ہے یہیں پر چھے دوا تھا روبی مر میں بھی روبی مر جہاز میں جب چھے دوا تھا کہا گیا تھا نہیں ڈوبے کا سب سرکشت ہیں کوئی نقصان نہیں پھر وہ جہاز کیسے آٹھ ڈس پندرہ دن میں ہلکے ہلکے ڈوبا ہے ہم سب نے دیکھا ہے اور یہ جہاز ابھی جب اس کا فوٹو آیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ باب المندب کے علاقے میں ریٹسی کے علاقے میں ہے اس علاقے میں جسے سٹریٹ آف باب المندب کہتے ہیں تو وہاں پر پانی بڑا کم ہوتا ہے لہرے بھی پھر اسی حساب سے کم ہوتی ہیں جہاز اگر ایک دو ڈوب جائے نا تو پھر وہ اوپر سے ہی دیکھنے لگیں گے اتنی گہ رہی ہے وہاں پر پانی کی بہت باری کارگو جا بھی نہیں سکتے راستہ بھی پتلا ہے خیر یہ جہاز جو کارگو شپ وہاں سے نکلا اگر یہ گہرے پانی میں گیا تو مجھے لگتا ہے خدا نہ کر یہ ڈوب بھی سکتا ہے کیونکہ وہاں لہرے آئیں گی لہرے موجے روانی آئیں گی تو اس میں پانی اندر چھیدہ لال سے گھس جائے گا چھید سے جب پانی گھسے گا تو اندر وزن بڑھے گا وزن بڑھے گا تو آپ کو پتہ ہی کیا ہوگا آپ سب نے ٹائٹینک دیکھی ہے ویسے ایسا نہ ہوا ہماری دعا ہے کہ بھئی لیکن جو ہے کیونکہ اس سے کئی لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوگی لیکن یہ ا بزا پورا تباہ ہو گیا تو کچھ جہاز روپ جائیں گے تو پھر کوئی دنیا میں اسے کاؤنٹ نہیں کرے گا نقصان کو تو یہ اس کے ساتھ ہوا ہے اب ذرا ڈرونز ڈرون والی تصویر دیکھ لیجئے جو ڈرونز ہے بھائی صاحب لوگوں نے لوگوں نے مارا ہے علمائدین نے اس خبر کو چھاپا ہے اس کی ایڈلائن دیکھ لیے اسرائیلی لنک شپ ہٹ بائی فائیو یمنی میزائل یہ پانچ یمنی میزائل اس پر آ کر ٹکرائیں اور اس کا یہ حال کر دیا اور بات صرف اتنی نہیں ہے یا یا ساری آئے جو ملٹری سپوکس پرسن ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے چھے مشن انجام دیئے چھے جہازوں کو چوٹ پہنچائیے چھے جہازوں پر حملہ کیا ہے اس میں یہ شپ لاسک تھا جس میں اوپر لکھا ہے سب سے پہلے ڈائریکٹ ہٹ لگا ہے اور دوسرا آپریشن موریا جہاز پر تھا تیسرا سے سی لیڈی پر تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے البا ہارڈ فورڈ اور من ریوہ انٹونیا یہ چھے جہاز تھے جنہیں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اپنے ملٹری آپریشنز پر اب یہ اس ڈرون کی تصفیر ہے ایم کیو نائن جس کی بات میں نے کل دوس بجے کے شو میں آپ کو بتائی تھی اب اس کا انہوں نے ویڈیو جاری کیا ہے کہ ہم نے ایسے 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 اڑ رہا تھا یہ دھائی سو کروڑ روپے سے زیادہ کا امریکہ کا ڈرون ہمارے علاقے میں ہماری ٹو لینے آیا تھا اور ہم پہ عملہ بھی کر سکتا تو ہم نے اسے عملہ کیا انہوں نے یہ میزائل اڑتے ہوئے د دکھائی اور لے جا کر پھر انہوں نے دکھایا کہ کیسے وہ کروس سیر میں آپ دیکھیں گے میزائل آئی تارت سے انہوں نے اس ڈرون کو مار کر گرا دیا اب اس کے بعد کی جو تصویریں ہیں وہ تھوڑا سا عجیب سی لگتے ہیں دیکھئے یہ یمنی بندہ بیٹھا وہ اپنی جیپ پر جس پہ ان کی جو مشین گن فٹ ہے اور یہ اس کا جشن مرا رہا ہے کہ انہوں نے جو ایم کیو نائن ڈرون ویچ زیڈ یو ٹو ٹو ٹری ٹو اینٹی ائرکارپٹ گن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی گن سے گرا ہے یہ جو گن ہے ہمیں لگا تھا وہ ڈرون و میزائل گئی ہے لیکن اس گن سے کیسے گر سکتا ہے بھئی میری سمجھ سے باہر ہے سپرنٹر فیکٹری نے یہ جو ہے ویڈیو جاری کرتے ہو دکھائے کہ اس گن سے گرا ہے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈرون بھی سائیڈ میں پڑا ہوا ہے امریکہ کا جو آپ دیکھ رہے ہوگے اسی ویڈیو میں وہ ڈر ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں اسی ڈرون کی جو ہے ملبے کے اوپر یہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایم کیو نائن ڈرون تیس میلین ڈالر کا امریکہ کا انہوں نے گرا ڈالا ابھی ان کے پاس میزائل کونسی آئی ہے یہ ہے وہ نئی اور اس کے بارے میں بڑی خبر ہے اس کی ایک الگ خبر الگ سے بنانی پڑے گی ایران نے ہاؤتیز کو ہاؤتیز جو ہیں یمن کے ان کو سی لانشڈ قدر بیلسٹنگ میزائل پروائیڈ کروا دی ہے یہ ایک رپورٹ آئی ہے اور یہ تصنیم کے حوالے سے کرنٹ رپورٹ نے چھاپی تصنیم تو ایرانی نیوز ایجنسی ہے پورا اڑکم ویسٹن میڈیا میں مجھ گیا ہے کہ ایران نے کیا کیا ہے یہ قدر مزائل اپنے آپ میں بہت گھاٹک ہے اور اس میں پیلوڈ بھی بہت اچھا خاصہ لگا ہوا ہے جہاں جائے گی جتنا بھاڑا آپ نے دیکھا اس سے زیادہ ہوگا اب یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں یمن کے آہوتیز فلسطینیوں کے لیے وہ چاہتے ہیں غزہ میں جنگ بند ہو جائے اور غزہ میں لوگ تمام طرح کی بربادی ہو جانے کے بعد کیا کر رہے ہیں پیچھے ایک تانگے کے ہیں ہم اس میں آگے آپ کو بندہ وہ گدھا نہیں دکھائیں گے بس لڑکوں تک ہی دکھائیں گے یہ بندہ پیچھے لکڑیاں کاٹ کے لارہے ہیں اندھن کے لیے یہ چولہ جلانے کے لیے اور اس پر جھولتے ہوئے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں وہ بتاؤں وہ لڑکے جو بیٹھے ہیں پیچھے ان کے جذبے دیکھ لیجئے یہ تانگے پہ عام فلسطینی ہیں ع نورد غزہ کا ہے یہ بندہ اور یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ we are steadfast and patient they can do whatever they want کہ ہم لوگ ڈھٹے ہوئے ہیں اور ہم لوگ صبر والے ہیں انہیں جو کرنا ہے وہ کر لیں دیکھ لیں ہمیں توڑ نہیں پائیں گے اب ایک خبر راتی رات یہ تیس مہی کو رات ساڑے تین بجے چھپی ہم صبح صبح اٹھ کر پڑ لائیں ہمارے ان کے بیج گھنٹوں کا فاصلہ ہے تو یہاں پر چھے سات بچ چکے تھے جب یہ خبر یہاں پر انڈیا میں آئی اسلامی ریپبلک نیوز ایجنسی یعنی ایرنا جو ایران کی نیوز ایجنسیز میں سے ہیں انہوں نے لکھا کہ مورز یونیس ٹروپز کیلٹ وونڈیڈ ان غازہ ریسٹنس گروپ یعنی کہ حماس کی طرف سے اسلامی جہاد کی طرف سے انہوں نے خبر چھاپی ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کئی اور اسرائیلی فوجیوں کو مارا ہے اور کچھ کو بری طریقے سے زخمی کیا ہے لگاتار جبالیا نسی ایریاد نور سینٹرل اور ویسٹ غازہ ساؤت غازہ سب جگہ جنگ چل رہی ہے بری طریقے سے تباہ ہو رہا ہے فلسطین بری طریقے سے تباہ ہو رہا ہے غازہ لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں حماس کے لڑکے بھی مارے جا رہے ہوں گے لیکن اسرائیلی فوجیوں کی جانے بھی جا رہی ہیں ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے برابر سے ایسا نہیں کہ اسرائیل کا نقصان نہیں ہو رہا ہے اور ایجپٹ کی شروعاتی خبر اپنی ملٹری ڈیفیٹ کو چھپا رہا ہے اسرائیل اب جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ حزباللہ ہے حزباللہ کا وارفیر انیلیسز نے ویڈیو شیئر کیا جو ہم کیا دکھائیں آپ کو بس ہتیار جو رکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں یہ انہوں نے باہر صاحب نے بتایا ہم لوگ اس سے ٹارگٹ کریں گے اس کا سکرین شورٹ دیکھ لیں یہ بتایا ہے کہ الملیک یا سائٹ جو ہے اسرائیلی قبضے والی اور وہاں پر آرمی تھی اسرائیل کی وہاں ہم نے یہ نشانہ لگایا اور نشانہ سٹیک رہا اور جا کر انہوں نے سائٹ پر گرتا ہوا پھر وہ دکھایا ہے ٹاور کے پاس دھوہا اٹھتا ہوا تو یہ بورڈر کے اس پار سے ہی ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ ساری ہیپنک سین جو مجھے لگا آپ کو بتا دینی لازم ہے آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اس کیار کورڈ کو سکین کر کے آزاد بول انڈیا پر خبر لگاتار کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپ ڈیٹڈ تازہ خبر دیں دوسری خبر دیں بھیڑے چال میں نہ فسیں اور ہاں ہم کسی کا سپورٹ کسی کا پوز نہیں کرتے ہمارا کام ہمارا پیشہ خبر دینا ہے ہم خبر دے رہے ہیں خبر چھپ رہی ہے خبر سامنے آ رہی ہے اس لیے دکھا رہے ہیں کوئی یہ کہہ دے کہ ہم کسی آرگنائزیشن کا سپورٹ نوپ ٹیس وی آر جس جنلیسٹ وی آر جنلیسٹ پی آر پیور جنلیسٹ نا ایم جنلیسٹ سو خبر تھانکیو بری مچ سلامت رہیے خوش رہیے